کراچی کے علاقے لانڈھی میں مبینہ پولیس مقابلہ فارنگ کے تبادلے میں اسچو لانڈھی زخنی آغا خان اسپتال منتقل کر دیا گیا حالت تشویشناک موٹی سائیکل سوار ملزم ایک کار میں لوپ مار کے بعد ایک دکان پر پہنچے ہی تھے کہ پولیس سے سامنا ہو گیا کراچی میں سہراب گوٹ کیا قریب سڑک سے دو لاشیں ملی ہیں پولیس حکام کے مطابق دونوں افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہلاک ہونے والے دونوں افراد جرائم پیش آتے حال ہی میں جیل سے رہا ہوئے تھے شادی کی تقریبات میں ہوائی فائرنگ کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا لاہور کے علاقے ریس کورس میں مہندی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس حکام کا نوٹس کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بوندہ باندھی بلدیا ہے ازمہ میں امرجنسی نافذ لیکن نالوں کی صفائی نہ ہو سکی وزیراعلا سن کا مختلف علاقوں کا دورہ گارڈن لسپیلا مارت کراچی اور ناغن چورنگی میں نالوں کی صفائی کا جائزہ لیا گیا ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت میڈیا گفتگو میں بولے تنقید کرنے والے ہمارا کام دیکھیں ادھر حیدر آباد میں بھی موسلہ دھار بارش وزیر آزم عبران خان کے دورہ امریکہ سے تاریخ رکم ہو گئی وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے پاکستان کی خلاف امریکہ میں بھارت کا منفی ایجنڈا بے نکاب ہو گیا کشمیر کے بارے میں پاکستان کا موقف واضح ہے مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں آمن نہیں آسکتا پاکستان نے آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے شکیل آفریدی کی پیشکش کی فکسٹ کے ساتھ ہونے والے معاملے کی مزمت کرتا عالمگیر خان اور فکسٹ کے کارکنان کی رہائی پولیس نے تمام کارکنان کو شخصی زمانت پر رہا کر دیا وزیر بلدیات کے دفتر کے باہر کچھرا جمع کرنے اور گڑھر کا پانی پھینکنے پر پولیس نے گرفتار کیا تھا فکسٹ اور پی ٹی آئے کارکنان میں تصادم بھی ہوا جس پر پولیس نے لاتھی چارج کیا پولیس اہل کار نے ایم اے نے عالمگیر خان کو تھپڑ مار دیا تھانے منتقل کرنے کے بعد رہائی ملی تو کارکنوں کی رہائی کے لیے دھرنا دیا جس پر دوبارہ پکڑے گئے دوسری بار کارکنوں سمیت رہائی ملی عالمگیر خان کہتے ہیں وزیر بلدیات پر مقدمہ درج کروائیں گی وزیر اعلیہ ہاؤس کے باہر بھی احتجاج کریں گے اس شہر میں ایم کیوں سے بڑی بدماش کوئی نہیں آئی اس لیے ہم ان سے نہیں دبے ہم ان سے نہیں جھکے تو آپ ان سے بڑے داداگیر اور بدماش نہیں ہو یہ ذہن میں رکھو اگر میرے دفتر کے دروازے کو کوئی بند کرنے آئے کچھنا پھینکنے آئے گٹر کا پانی پھینکنے آئے دفتر پر گچھنا اور گندہ پانی پھینکا گیا سعید غنی نے کہا آپ ایم کیوں سے بڑے بدماش نہیں یہ سیاستی حد کندہ ہے عوامی رد عمل نہیں فردوس چمیم نکوی کہتے ہیں گٹر کے جھکن پر وزیر اعلیٰ کی تصاویر لگانا غلط نہیں خرم شیر زمان نے کہا عالمگیر خان موجود ہی نہیں تھے مقدمہ غلط ترج ہوا میں نے وہ چیز نے سپیسیفکلی ہائی لائٹ بھی کر دی وہ ڈاکومنٹس دکھا کے کہ کیسے ایرا کے فنڈ میں سے چوری نہیں ٹکیٹی نوید اکرام نے کی اس کے پیسے آپ کے سان اللہ علی عمران کو دیئے آپ نے سو تو کیا نہیں آپ نے با وعدہ کیا تھا دعویٰ کیا تھا آپ مقدمہ کریں گے وہ مقدمہ کدھر ہے آپ نے کمپلینڈ کی ہے اگر آپ سچے ہوتا عدالت کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو اگر آپ میرے بغیر چلے گے تو پھر میں آج آپ سے اگوادہ کرتا ہوں گا میں اس عدالت میں آوں گا یہ بھی ثابت کروں گا کہ اس ٹوری کے اندر جو لکھا گیا تھا یہ صرف پانچ پرسنٹ تھا معاودی خصوصی برائے احتسام شہزاد اکبر کا شہباز شریف کو پھر چیلنج بولے آپ نے اخبار پر مقدمہ نہیں کیا صرف شکایت کی ہے خود پر لگے الزامات کی تردید نہیں کیے صرف یہ کہا کہ خبر عوامی مفاد میں نہیں اگر سچے ہیں تو عدالت جائیں نہیں گئے تو وہ خود لندن کی عدالت میں جائیں گے اور آپ کی کرپشن کے ثبوت پیش کریں گے نوٹس گیا ڈیلی میل کو شہباز شریف کا اور مرچے لگیں شہزاد اکبر صاحب چور حکومت پاکستان کر رہی ہے ٹانگیں حکومت پاکستان کی کام پر رہی ہے آپ نے تو کہا تھا آپ کا ڈیلی میل کی سٹوری سے کوئی تعلق نہیں لیکن تمام کاغذات میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب اور عمران خان نے پلانٹ کرایا ڈیلی میل ڈیلی میل کو نوٹس بھیجنے پر کس کو مرچے لگ رہی ہیں مریم اورنگزیب نے کہا حکومت کی ٹانگیں کیوں کام پر رہی ہیں حکومت ڈیلی میل کا دفاع کیوں کر رہی ہے موجودہ حکومت نے جھوٹے اخبار کا سہارا لیا عرفان صدیقی کی قلم والی تصویر تاریخ کا حصہ بن چکی ہے قوم عمران خان کو انا رو نہیں دے گی اکمرانوں کو گھر بھیج کر واپس جائیں گے اگست تک استیفہ نہ آیا تو اکتوبر میں اسلام آباد مارچ ہوگا مولانا فضل الرحمان کا اعلان کوئٹا میں ختم نبوت ملین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم پر مسلط کردہ حکومت ناہل اور نالائک ہے انتخابات خلائی اور جالی ہیں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں مولانا صاحب کرسی کے لیے جمہوریت سے نہ کھیلیں فردوس آشک آوان نے کہا جمہوریت پر خودکش حملے کی بجائے ہجرے کا رخ کریں مولانا کا ایک ہی مطالبہ ہے سانووی کھڑاو نئیتے کھیڑ مقاو اقتدار کی پچ پر لگاتار کھرنے والوں کو سرکاری وسائل کے بغیر رہنے کی عادت ڈالنا ہوگی خارجہ پالیسی نے ثابت کر دیا کہ تبدیلی آگئی عشاء محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں ناقامی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھیرایا جا رہا تھا گیارہ ماہ میں دو طرفہ تعلقات میں خاطر خواب بہتری آئی جو دنیا نے دیکھی امریکہ چین روس یوپی یونین اور مسلم اممہ یک جاہ ہیں کہ افغانستان کا دیر پاہل سیاسی باتچیت میں ہے سابق وزیراعظم کے مشیر عرفان صدیقی کو زمانت پر رہائی ملکہ اکرائے داری آگ کے خلاف ورزے پر گرفتار کیا گیا سپیکر قومی اسمبلی کا ہتھکڑیاں لگانے پر نوٹس آئی جی کو طلب کر لیا وزیراعظم سے بھی اظہار تشفیش عرفان صدیقی نے کہا حوالات میں توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا مکان دو روز قبل کرائے پر دیا ایسے پکڑا گیا جیسے دہشت گرد ہوں قوم کے بہادر سکوت دھرتی ماں کی آغوش میں جا سوئی شمالی وزیرستان اور بلوچستان میں شہید پاک فوج کے جوان آبائی علاقوں میں سپورتے خواب نصیر آباد میں پاک فوج کے حمایت میں ریلی شرکانے شہدہ کی تصاویر اٹھا رکھی تھی شکار پر میں بھی شہریوں کی فوج کے حق بھی تارے بازی سعودی شہزادہ بندر بن عبدالعزیز السعود 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئے شہزادہ بندر بن عبدالعزیز السعود شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بڑے بھائی تھے مرہوم کے صاحبزادے شہزادہ فیصل بن بندر ریاض کے گورنر ہیں شہزادہ بندر بن عبدالعزیز السعود کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں امان علیہ خان اس بولٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں منیز موئین سب سے پہلے خواب دیں آپ کو کراچی کا علاقہ ہے لانڈھی جہاں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے فائرنگ کے تبادلے میں اسے چو لانڈھی زفنی ہوئے ہیں اور تشبیش ناک حالت میں جنہ سے آغا خان اسپتال منتقل کیا گیا ہے موڈر سائیکل سوار ملزم ایک کار میں لوٹ مار کے بعد ایک دکان پر پہنچے ہی تھے کہ پولیس سے سامنا ہو گیا کراچی کا علاقہ ہے لانڈھی جہاں پر یہ مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے مزید بات کریں گے ارسلان احمد سے ارسلان بتائیے گا ملزمان کو تحال گرفتار کیا گیا اور کیا کاروائی ہوئی اب تک کراچی کے علاقے لانڈھی میں ایک افسوس تک واقعہ پیچھ آیا ہے لانڈھی کے ایس ایچو سادت بڑھ جو ہے وہ پیٹرولنگ پر نکلے ہوئے تھے جس کے بعد جو ہے ملزچے ایتین بائیکوں پر چھ ملزمان جو ہے وہ لوٹ مار کرنے میں مصروف عمل تھے ایس ایچو لانڈھی نے جب خاتون کی آواز سنی تو ان کے پیچھے بھاگے جس کے بعد جو ہے امینا مقابلے کے دوران جو ہے وہ ایس ایچو سادت بڑھ جو ہے اور انہوں نے جو ہے تبیم داد دینے کے بعد جو ہے وہ آخان ہسپتال جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ایس ایس پی کورنگی کا یہ کہنا ہے کہ ایس ایچو لانڈھی کی حالہ جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے ڈاکٹرز کا یہ ڈاکٹرز جب ہماری بات ہو ان کا بھی یہی کہنا تھا کیونکہ خالد جو ہے خطرے سے باہر ان کو جو ہے وہ آخان ہسپتال جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے اور جو کمر کے اندر جو ان کے گولیاں لگی ہیں اس کو نکالا جا رہا ہے آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی صحت جو ہے وہ بحال کی جا سکے یہاں پر جو ان کو آپریشن کیا جائے گا جس کے بعد جو ہے ایس ایس پی لانڈھی کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر آپریشن کرنے کے بعد جو ہے ان کو جو ہے فوراں جو ہے یہاں پر رکھا جائے گا کچھ دن تک جی صحیح بہت شکریہ آپ کا ارسلان ہمیں آگاہ کر رہے تھے کراچی کے علاقے لانڈھی میں بھوئیرہ پولس مقابلہ ہوا فائرین کے تبادلے میں ایسا جو لانڈھی زخمی ہوئے ہیں